اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضو مانسوں کی خوش باش ہوں گے سیاسی تدریوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضروں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور پہلی خبر سے چلیے درہا آپ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے لیے پہلے ایک مرتبہ دعا مغفرت کر لی جئے گا اور ان اللہی و ان اللہی راجعون سعودی شہزادہ سلطان بن محمد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو بتاؤں کہ سعودی شہزادہ سلمان بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود انتقال کر گئے ہیں ایوان شاہی کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق کہا گیا کہ شہزادہ سلطان بن محمد عبدالعزیز آل سعود کی جو نباز جنازہ ہے وہ زہر کے وقت ادا کر دی گئی ہے اور ایوان شاہی نے سعودی شہزادہ کی رحمت اور مغفرت اور بلند درجات کی دعا ان کے لیے کی ہے آپ لوگ بھی ایک مرتبہ کر دیجئے گا چلتے ہیں جی اپنی اگلی خبر کی طرف تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو دن پہلے سے لے کر اب تک تحقیقات جاری ہیں اور آپ کو میرے بتایا تھا کہ کراچی میں جو دھماکہ ہوا ہے اور خاص طور پر چائنیز کی اوپر کیا گیا ہے اور پاکستان اور چائنہ کے ریلیشن سی پیک کو خراب کرنا او آئی سی کے جلاس کو خراب کرنا پاکشنگائی تعلقہ جو جس کے پیش نظر جو ہے وہ چائنہ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یہاں پر یہ پرائیم میسٹر آ رہے ہیں اس کو اصل میں ثبوتاج کرنے کا مقصد تھا اور چائنیز ہی کی اوپر حملہ کیا گیا تھا بہت سارے متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے بہت ساری گاڑیاں جو ہے اس میں زخمی ہوئی تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو لگتار اپ ڈیٹ کیا ہے لیکن اب تک کی جو تازہ ترین سیچویشن ہے اس کے اکورڈنگلی میں آپ کو بہت ہی خطرناک خبریں دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دشتگرد جو پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے نکلا ہے اور کراچی دھماکے کے شبے میں ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دونوں کی تفصیلات اور ثبوت کے ساتھ بات کروں گی لیکن پہلے ذرا یہ سن لیجیے گا کہ کراچی دھماکے کے شبے میں ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دشتگرد کو قریبی عمارت سے سپورٹ ملنے کا انکشاف بھی ہوا ہے اس کی کیا تفصیلاتیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تحقیقات کے مطابق جو ہماری ایجنسیز اس وقت ساری انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اس کے اکورڈنگلی کہا گیا ہے کہ کراچی دھماکے کی جو تحقیقات ہیں اس کے دوران جیو فینسنگ کے ذریعے سے چھے سے آٹھ مشکوک افراد جو ہیں وہ اس میں قرار پائے گئے ہیں جس کے بعد مشکوک نمبروں کے قوائف جو ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں تحقیقاتی ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ دشتگرد کو قریبی عمارت سے سپورٹ مل رہی تھی دھماکے کے شبے میں جو ہے خاتون سمیت متعدد افراد کو اب تک جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ چینی انجینئرز کے بارے میں جن افراد کو بھی معلومات تھی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل کلپرٹس کیوں ہیں کیونکہ چائنہ نے پاکستان کو صاف کہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کیفرے کردار تک پہنچانا ہے ان کو نہیں چھوڑنا آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی ائرپورٹ کے اوپر جہاں پر چائنیز کا ایک ڈیالیگیشن وہاں سے گزر رہا تھا وہاں پر یہ حملہ ہوا تھا جس میں دو چینی باشندوں سمیت تین افراد جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے تھے سترہ افراد جو ہیں وہ برے طریقے سے شدید زخمی ہوئے تھے اس کے بعد بوم پوزل یونٹ جو ہے انہوں نے رپورٹ کے اندر یہ بتایا تھا کہ دھماکے کی زد میں آنے والی پندرہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا تمام شواہے جو ہیں وہ متعلقات تھانے کے حوالے بھی کیے گئے تھے اس کے بعد ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے اندر انوالب ہو گئی تھی اس کے علاوہ تفتیشی حکام کا یہ کہنا تھا کہ خود کچھ دھماکہ جو ہے اس میں استعمال ہونے والی گاڑی جو ہے وہ جس شخص کے نام تھی اس کا نادرہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے گاڑی کی تفصیلات اور چیسے نمبر جو ہے اس کو بھی حاصل کر لیا گیا ہے تفتیشی حکام کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نادرہ ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ بلوچستان تک پھیلاوا نظر آ رہا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو پہلے ایک عام دھماکے کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ پھٹا ہے اس کے بعد مہارنگ بلوچ جو ہے جیسے اس کی تحقیقات کا دائرہ جو ہے اس کو وسیق گیا گیا بلوچستان تک تو مہارنگ بلوچ جو ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی ان اس وقت یہ عورت جو ہے یہ پکڑی گئی ہے اور بی ایل اے کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں وزیراعظم جو ہے انہوں نے چائنیز سفیر کے ساتھ کراچی میں ملاقات بھی کیا اظہار تازیت بھی کیا ہے حملوں میں چینی برشندوں کے حلاق انہیں کوئی افسوس بھی کیا ہے اور پرائیو میسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذمہ داروں کی جلد از جلد شراخت کے لیے مکمل طور پر ہم متحرک بھی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اس چیز کو جو ہے وہ مونٹر کر رہا ہوں اب ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس وقت میں ولوگ شوٹ کر رہی ہوں اب بھی اب بھی تازہ ترین یہ خبر آئی ہے کہ کراچی کی سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کاروائی جو ہے وہ ہوئی ہے اور جتنے بھی لوگ جیو فینسنگ کے اندر انہوں نے پکڑے تھے اس میں مبینہ طور پر ایک بھارتی جاسوس بھی گرفتار ہوا ہے کراچی میں سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ماری پور کے اندر کاروائی کر کے مبینہ طور پر بھارتی جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ خوش آئین بات ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان کی حراست میں کلبھوشن بھی ہے ابنندن کا جو حال ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں پولیس کے مطابق ملزم سے دستی بوم پکڑا گیا ہے دیگر ہتھیار برامد ہوئے ہیں جبکہ ملزم کے پاس مختلف ناموں کے پاسپورٹس بھی ہیں اور شناختی کارڈز بھی ہیں پولیس کے مطابق یہ جو بھارتی خوفیہ شخص ایجنسی سے اس کا تعلق ہے وہ راو بتا رہا ہے اور سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ اگلی خبر یہ ہے کہ خبر پختون خواہ کے کے پی کے ہاؤس کے اندر اسلام آباد پر پولیس حملے کی تحقیقات کے لیے پارلیوانی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں ہم کے سامنے رکھتے ہوں خبر پختون خواہ سملی نے کے پی کے ہاؤس اسلام آباد پر پولیس کے حملے کی تحقیقات کے لیے حضب اختلاف اور حکومتی ارحقین پر مشتمل گیارہ رکنی کمیٹی پارلیوانی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے خبر پختون خواہ سملی کے اجلاس میں سپیکر بابر سلیم سواتی جو ہیں انہوں نے کہا کہ کے پی کے ہاؤس کے اوپر رینجرز اور پولیس نے حملہ کیا تھا لوگوں پر ربر کی گولیاں چلائیں تھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ یعنی کہ گنڈا پور سپیکر اور وزراء کے کمروں کے دروازے بھی توڑے گئے ہیں مجسٹریٹ کی موجودگی میں کے پی کے ہاؤس کو سیل بھی کیا گیا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کا جو دروازہ کے پی کے ہاؤس کے اندر توڑا گیا ہے ہم اس کو نہیں لگوائیں گے وہ اس طرح ہی گرے کا گرا رہے گا اور ہم کے پی کے کے لوگوں کو کے پی کے ہاؤس کا وزیٹ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو جی پولیس نے کیا ہمارے ساتھ بربریت کیا یہ بالکل اسی پیٹرن پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پور کمانڈر ہاؤس لاہور جناہ ہاؤس جو ہے اس کو جب جلایا تھا تو جب وہ پورا خاکستر ہو گیا تھا تو ہماری جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دوبارہ سے رینویٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ لوگوں کو لا کر دکھایا جائے گا اور اس وقت سکولز کالجز اور یونیورسٹریز کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر دیکھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ یہ حرکات کی ہیں جس طرح سے انہوں نے دہشتگردی پھلائی ہے بلکل اسی پیٹرن پر ایک دروازہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی حالانکہ یہ بھی بات سامنے آگئی کہ گنڈاپور کافی دیر تک خیبر پختونخواہ کی جو چھت ہے کہا جا رہا ہے ویسے مجھے تو یہ بوگرس بات لگ رہی ہے کہ وہاں پر چھپے رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ سپیکر سبائی اسمبلی کا کہنا تھا کہ کیا وفاق کے پی کے عوام کو اشتیال میں لانے پر مجبور کر رہا ہے اس پر ایوان کی رائے چاہیے یہ اس صوبے اور ایوان کی عزت کا مسئلہ ہے بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر یہ میرے خاصل سے لیلو خار ہی ہوں گے ہونا کچھ بھی نہیں ہے فضول قسم کی اس طرح کی ڈیلیگیشنز کو اور اس طرح کی چیزوں کو بلاولا کے اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی قرارداد پیش کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال جہاں پر میں نے اتنی پریشان کن خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہیں پر ایک خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ خوشخبری ہے کہ حکومت نے پہلے مرحلے میں چوبیس سو میگا وارٹ کے پانچ آئی پی پیز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بجلی کی قیمتیں کس قدر بڑی ہوئی ہیں کس قدر لوگ پریشان ہیں بلز وہ دے نہیں پاتے تو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی ٹاسک فورس کے آئی پی پیز سے مذاکرات کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں چوبیس سو میگا وارٹ صلاحیت کی پانچ آئی پی پیز بند کی جائیں گی اور وزیراعظم کی بنائی گئی جو ٹاسک فورس ہے اس کے تحت آئی پی پیز جو ہیں ان سے مذاکرات جاری ہیں اور وزارت تبانائی کے مطابق پہلے مرحلے میں بند کی جانے والی پانچ آئی پی پیز کے نام جو ہیں ان کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ پہلے مرحلے میں تقریباً چوبیس سو میگا وارٹ صلاحیت کے پانچ آئی پی پیز کو بند کرنا کیا جائے گا اس کے بعد بند کی جانے والی آئی پی پیز میں سے بارہ سو میگا وارٹ سے زائد صلاحیت کی حب کو اور تین سو بسٹھ میگا وارٹ کی اے ای ایس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے ذرائع کے مطابق دو سو چوبیس میگا وارٹ اٹلس پاور اور ایک سو چھتیس میگا پاور کا سبا پاور جو ہے اس کو بند کیا جائے گا اور چار سو پچاس میگا وارٹ کا جو روش پاور پلانٹ ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا اور جلائے نے بتایا ہے کہ بند کی جانے والی آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کی حتمی منظوری جو ہے وہ فاقی کابینہ سے لے لی گئی ہے بیسیکلی یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ ہمارا خون چوستے ہیں اور انہوں نے معاہدے اس طرح کے کیے ہیں کہ اتنے تنے سال پر آئیے ہیں اور آج بھی بجلی کے بلز کی مد میں ہم لوگ وہ پیسہ ان کو چکا رہے ہوتے ہیں تو حکومت نے ان کو بند کر کے ایک بہت ہی اچھا اور خوش آئند قدم اٹھایا ہے تاکہ جلد از جلد لوگوں کو ریلیف مل سکے اس کے ساتھ یہ ایک اور خوش خبری شیئر کر لیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ پی ایس ایکس نے نئی تاریخ رقم کی ہے ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کی جو سطح ہے اس کو عبور کر گیا ہے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں یہ دھماکہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا سی پیک جو ہے اس کو متاثر کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں چائنہ نے اپنا بیان جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے عزائم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کو خراب کریں گے تو وہ اس میں ناکام رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ملک میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر تین فیصد کمی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سونے کی قیمت میں جو ہے وہ پہلے کمی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ کچھ معمولی اضافہ بھی ہو گیا ہے پانچ آئی پی پیز جو ہیں وہ بجلی خریداری کے معاہدے ختم کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ روپے کی قدر میں معمولی کمی ہوئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کابو پایا جائے گا ایک اور خوش خبری ہے کہ پنجاب کے اندر زراعت کے لیے خوراک کے لیے سنت و تجارت کو ضم کر کے ایک نیا محکمہ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جو ان چیزوں کو مونٹر کرے گا دیکھے گا تاکہ ان چیزوں کے اندر استحکام پیدا ہو سکے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو بلائی گئی تھی جس کے اندر مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بھلا کے فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یک جہتی کریں تاکہ پاکستان آنے والے دنوں میں فلسطین کے لیے کچھ کر پائے اپنا کردار ادا کر پائے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالا سب لوگ اس میں شریک ہوئے لیکن انفورچنیٹلی دکھ کی بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو لیڈ کرنے والے لوگوں میں شہباز گل بھی شامل تھے جو خود امریکہ کے اندر پولٹیکل اسائلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے امریکہ کے ہواریوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے منع کر دیا کہ کسی صورت پی ٹی آئی جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کرے گی تو بہرحال یہ تا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر قسمت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بانے